چمرے پر ہے کاغذ کو زمانے میں تھا ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن مجھے لکھا وہ کسی چمرے پر ہے اور بغیر نکتوں کے ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جہاں وہ بھی ایک ایسے چمرے کی صورت میں ہے وہی برک جہاں آپ کا خون گرائے اور ساتھ ہے بھی بغیر نکت کے وزیر خزانہ ہمارا تو وہ ہوتا ہے جو لوٹ کے جناب پیسے لے جائے اور دبائی کے اندر جناب جا کے بہت کچھ بنائے میں جس کا مشاہدہ کر رہا ہوں صدر پاکستان تو ہمارا وہی ہوتا ہے جو لوٹ کے اجمان میں اور جناب دبائی کے اندر جناب بڑے زبدس قسم کے آج بھی یہودی مولوی یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میرے گھر کے اندر اور میرے عبادت خانے میں جو تورات شریف پڑی ہے یہ اسی زبان میں ہے جس زبان کے اندر تورات حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی اور بلہ امی شیطان جیم بسم اللہ علمانی ناظرین آپ کا اور سیاس اللہ کسینیوز کے پرگرام اسلامی چیز میں ہم آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف اکتے ہیں جناب مفتی عبدالکوی صاحب معروف عالم دین ہے کسینیوز کی طرف سے ایک سستہ شروع کیا گیا تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص مبارکہ آج اس کی فیفت اپیسوڈ میں جانتے ہیں جناب مفتی عبدالکوی صاحب سے کہ وہ ہمارے امام الانبیاء نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید کیا خصائص بیان کرتے ہیں ان پر کیسے روشنیں ڈالتے ہیں تو فرمائیے آج مزید کون کون سے خصائص مبارک ہیں جن پر آپ روشنی ڈالیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ حضور کے خصائص میں سب سے عالی ترین جو موجزہ تھا وہ تھا اسراء اور میراج کا زمینی سیر من المجد الحرام الى المجد الاقصى یہ اسراء ہے سمدنا فتدلہ یہ میراج ہے اسی میراج کے زمن کے اندر حضرت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ خاصہ عطا فرمایا کہ اسی سفر کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور کو یہ عظمت عطا کی کہ برویت ہل باری کہ اللہ رب العالمین کی رویت آپ نے اپنی آنکھوں مبارک سے دو مرتبہ فرمائی لیم اللہ وقت حضور کا فرمان مبارک ہے کہ میرا ہی وقت ہے حضور اللہ کے ساتھ لا یسعنی فیہ ملق مقرب کوئی مقرب فرشتہ وَلَا نَبِي يَنْ مُرْسَلْ نَقَلِيمُ اللَّهُ نَنَزْجِزُ اللَّهُ کسی کو یہ شان اللہ نے نہیں دی یہ خاصہ میں محمد پاک کا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین سطرت المنتحہ تک لے گئے پھر آرش تک پھر کرسی کے اوپر پھر فرمائی اسی قیفیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار حضور کی آنکھ مبارک کو دل والی آنکھ کو بھی اور آنکھوں والی آنکھ کو بھی دو مرتبہ اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار اپنے محبوب کو عطا فرمایا اسی ایک ہی رات اسی ایک لمحے میں اسی ایک ہی رات دیکھنا قرآن بھی کہہ رہا ہے مراج کی رات ہی بصیر اللہ بھی دیکھنے والے تھے اور حضور بھی دیکھنے والے تھے تو قرآنی آجت سے بھی اس کی تائید ہو گئی کہ اس سفر میراج کے اندر دو مرتبہ یہ تو ہمارے علم میں ہے نا یہ اللہ رب العالمین کے محبوب نے اگر نہ کتنی دفعہ دیدار ہوا کیسے دیدار ہوا کیسا جلوہ تھا کس طریقے کے اوپر جناب رویت تھی ہمارے احادیث کی روشنی میں جو ہمارے علماء نے فرمایا کہ حضور کے خصائص میں سے ہے کہ اسی ایک ہی سفر اسی ایک ہی رات میں اللہ رب العالمین کے چہرہ پاک اس کی شان کی مطابق کی حضور نے دو دفعہ رویت یعنی مشاہدہ فرمایا اسی طرح فرمایا آپ کے ساتھ ملائکہ کا چلنا بری بحقیمی کی حدیث مبارک ریان کی ہے کہ جب حضرات صحابہ حضور کے پیچھے چلتے تھے آپ کی کمر اطحر کے بالکل بیک والے حصے کو صحابہ ایسے جس طرح کسی آدمی نے جانا ہے نا نماز میں تو درمیان میں ایک مقتدی کو اٹھا لیا جائے تو اب پچھلی سب والا بھی بڑے ارام کے ساتھ گزرتے ہوئے آخری سب تک پہن جائے تو صحابہ کو بھی اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ آپ کی بالکل پیٹ مبارک کی جو ہوتا تھا نا حصہ اس میں جگہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ اگر کچھ صحابی رسول چھٹی صحاب میں بھی کھڑا ہے یا لائن کے اندر چلتے ہوئے چھٹی لائن میں بھی ہے وہ ارام سے آئے اور حضور کے پیٹ مبارک کو بوسہ بھی دے دیں اور آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو بات بھی کر لیں کہ یہاں ملائکہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے دائی دربی صحابہ دل کی دربی صحابہ درمیان میں جگہ اس کی دو حکمتیں تھی ایک تو جو صحابی رسول آنا چاہے حضور تک بہ آسانی آسکے اور دوسرا یہ جگہ رکھی جائے تھی ملائکہ کے لئے جیسے جیسے حضور قضب میں اتھر اٹھائیں گے تو ساتھ ملائکہ بھی آپ کے پیٹ مبارک کے پیچھے چلیں گے آگے والے جو خصائص ہیں مرمایا آپ کی جو کتاب ہے قرآن حکیب جس طرح اس کو کتاب اللہ ہونے کا عزاز حاصل ہے اسی طرح کلام اللہ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے حضرت موسیٰ کی تورات اللہ کی کتاب ہے انجیل مقدس اللہ کی کتاب ہے صوف ابراہیم اللہ کے صحیفے ہیں دعوت علیہ السلام کی زبور اللہ کی کتاب ہے لیکن قرآن حکیم کو اللہ رب العالمین نے یہ شان اطاف فرمائی کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے اللہ رب العالمین نے اپنی شان کے مطابق الحم سے لے کے والناس تک اس قرآن حکیم کی خود تلاوت بھی کی جس سے اس کا کلام اللہ ہونے والا عزاز قرآن کو حاصل ہوا اسی طرح فرمایا کہ ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ اللہ اکبر دیکھیں نا آج میں بڑا سفر کیا میں نے یورپ کا ان کے ہاں ان کے گھر میں جو انجیل مقدس پڑی ہے ترجمہ شدہ ہے اس زبان عبرانی اور سریانی میں نہیں ہے جس میں توراد شریف اور انجیل مقدس نازل ہوئی ہے یہ اس کو آپ کا سہہونی اور اسرائیلی ملہ بھی مانے گا آج بھی یہودی مولوی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے گھر کے اندر اور میرے عبادت خانے میں جو توراد شریف پڑی ہے یہ اسی زبان میں ہے جس زبان کے اندر توراد حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی لیکن میں اور آپ کو خوش نظیب ہے جو الحمز لے کر میں اس قرآن پاک کی زیارت کی ہے تورکی کے اندر جو سیدنا علی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا ہے اور اس قرآن پاک کی زیارت بھی کی ہے جہاں سیدنا عثمان غری تلاوت مرمار تھے اور آپ کے خون شہادت والا جو ہے اس کا پہلا کترہ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ قرآن بھی موجود ہے اور آج تک وہ گرے ہوئے کترے بھی خون کے موجود ہیں اچھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے لکھا وہ وہ کس چیز کاغذ پہ لکھا تھا کسی اور چیز پہ بہت سوال ہے کاغذ وہ زمانے میں تھا ہی نہیں اچھا پھر نکتے بھی نہیں تھے اب مثلا قرآن مجید کا نام ہے قرآن اب کیسے ہوگا قاف رے نکتے نہیں ہوگئے ایسا وہ ایسا انداز کرتے تھے پتہ چلتا تھا کہ یہ فے نہیں ہے یہ قاف ہے آگے پھر نون نکتہ نہیں ہے تو نون کا یوں کر دیتے تھے اس کا معنی یہ جو ہے نکتے کے قیم مقام ہے اسی طرح وہ ان کے لکھنے کا سٹائل ایسا تھا پھر ایسے جو لفظ لکھا ہوا ہے جیسے اردو زبر جب دیکھیں گے کہ فلان نے فلان سے علم حاصل کیا آپ اس میں جناب دبر سے علم حاصل کیا یعنی سنٹینس جو جاننے والے عربی جاننے والے ان کو تو بتا یہ سنٹینس میں یہ لفظ یہ بنے گا یہ دو نکتے ہیں تین نکتے ہیں ایک نکتہ نہیں ہے اب میں کہتا فلان نے مجھے علم پکڑا دیا اب پکڑا دیا کہ علم نہیں یہ علم ہے چمرے پر ہے اور بغیر نکتوں کی ہے چمرے کی صورت میں ہے وہ ہی برک جہاں آپ کا خور گرہ ہے اور ساتھ ہے بغیر نکت کے تو فرما کہ یہ بھی حضور کے خصائص میں سے ہے کہ یہ قرآن حکیم محفوظ من تبدیل و تحریف کسی قسم کی تبدیلی کسی طرح کی کمی بیشی سے پندرہ سو سال گزرنے کے باوجود زمانہ چلتا رہا ہے چلتا رہا ہے چلتا رہا ہے صدیان گزر گئی ہے لیکن قرآن حکیم حضور کا کلام حضور کا قرآن ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف کمی بیشی سے محفوظ ہے ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بسورت بات کی ہے عام انسان کے ذہن میں ہزارہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اور خلفہ راشدین قرآن پاک کس طرح لکھتے تھے کس چیز پر لکھتے تھے تریکہ کار کیا ہوتا تھا اس کو سیف کرنے کا سنبھالنے کا مفتی صاحب نے بڑی خصورت بات بتائی کہ حضرت عزی اللہ اور حضرت عثمان غنی صاحب نے کس طرح اپنے آت سے کن کن چیزوں پر لکھا بہت خصورت جواب ہے ہم سب کے لئے بڑا چلو عربی کا جملہ بڑا مزدار سنا دیتا اگر ان واقعات جو قبر والی ہیں ان کو ستر مرتبہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آتا اتنا مجھے یقین نہ ہوتا جتنا ایک مرتبہ حضور کی زبان سے میں علی نے سنا فرما جس نے قرآن کو علم اور تعمق کے پیش کرے گا تو اللہ کے قرآن کو پیش کرے گا یہ نہیں کہ جب میراب تعالی بھی اسلامی کا ممبر تھا تو جاپان کے اندر کانفرنس ہوئی گائنی کا جب سب سے بڑا ڈاکٹر تھا جاپانی تھا ساری زندگی امریکہ میرا اللہ نے اسلام کی نعمت تطاف ہماری انہوں جب کانفرنس میں بلائے تو آپ کو بتا میں بھی بڑا تحقیق کی آدم ہوں تو نے کہا کہ میں محضوب تھا امریکہ کے اندر ان کی فلان یونیورسٹی کے اندر گہنی کا چیف تھا ایک افغانی نے مجھے قرآن مجید دیا اور کہا کہ یہ اس خطر جمعہ جو ہے وہ جبانی جبان میں کہتے کہ میں اس کو رکھ دیا مسلمان کی حالت ایسی تھی کہ ان کی کتاب کو میں کیا پڑھتا آئے نا تین سال میں کبھی کبھی کہی کہ قرآن مجید کھولا کہتے تین سال کے بعد ایک وقت آیا کہ میں سپارے کی آیت آیا سم خلقنا النطفة علاقت فخلقنا العلاقت مدغت فخلقنا المدغت عزام فقصونا العزام لامل سم انشانا خلق آخر فتبارک اللہ احسن خالق میں نے یہ آئیت پڑی میں نے کہ یہ تو میرا شعب ہے رحم مادر کے اندر بچے کی جو ہر چالیس دنوں کے بعد جو تبدیلی ہے یہی تو گینی کا علم ہے میری آنکھیں کھل گئی پھر پڑا پھر پڑا پھر پڑا اب میں نے کہ میری جو دور بین ہے یا میری جو آلات ہے گینی کی حوالے سے جس کے بارے میں کہتا ہوں کچھ مہینے کے بعد بی بیٹا ہے کچھ مہینے کے بعد کہتا ہوں بچہ صحت مند ہے کبھی کہتا ہوں کہ بچہ ایک نہیں ہے دو ہیں کبھی کہتا ہوں کہ بچہ ہے لیکن اس کے مہینے کے بات میں نے انا کیا کہ یہ قرآن محمد کی کتاب نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے محمد کے بارے میں رسول اللہ ہے قرآن کے اندر کلام اللہ ہے فرماتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا انہوں نے پھر ٹوکو کے اندر کانفرنس کی اس میں رو بھی رہ دیں معنی یہ ہے قرآن مجید کی کوئی آیت مقدس ایسی نہیں کہ سائنس ترقی کرے اور قرآن اس کی تصدیق پہلے نہ کر چکا اور فرمایا وَنَّازَ اللہ اور یہ قرآن مجید وہ ہے جو اکٹھی نازل نہیں یہ بھی ایک بات ہے توران شریف اکٹھی آئی انجیل مقدس کٹھے آئی اور قرآن کا یہ عزاز حضور خان خصائص کی برکت سے کہ تئیس سال میں اشتہ اشتہ وقت کے ساتھ آئے جیسے جیسے صحابہ سوال کرتے گئے صورت یوسف ایک خاص اس کے تاتھ جب یہودی اور عیسائی علماء بڑا مخشکل سوال لے کے آئے کہ ابراہیم علیہ السلام تو فلائل کے میں رہتے تھے اور حضرت یوسف چلے گئے جناب مصر میں تو ابراہیم کی اولاد مصر میں کیسے گئی ہے حضور مسکر آئے پھوراں تیرہ رکوع پر مشتبل قرآن کی صورت یوسف آگئے یہ وہی ہے جس کے بھائیوں نے کوئے میں ڈالا تھا پھر بار کا کافلہ آیا تھا بکتے بکاتے مصر میں گیا تھا حسین و جمیر بہت زیاد تھا اس کے آگے والے کی اولاد نہیں تھی حضرت کو جناب بی بی صاحب پسند آگئے گھر میں جناب آگئے اسی گھر میں رہی پھر قاعت آگیا پھر حضرت نے بتا دیا یہ کام کرو تین سال کا قاعت حضرت کی تجویز پر آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا آپ اسحاق ڈھار نہ بنے بلکہ یوسف بنے وزیر خزانہ ہمارا تو وہ ہوتا ہے جو لوٹ کے جناب پیسے لے جائے اور دبائی کے اندر جناب جا کے بہت کچھ بنائے میں جس فاتحہ کی صورت کے اندر ایسی عظیم شان صورت حضور کے خصائص میں سے ہمیں قرآن میں عطا کی آخری بات فرمایا کہ تورات پڑھو جنت کے اندر دس درجے بلند ہو یہ شان خصائص نبوت حضور کے خصائص کے برکت دے آپ کی کتاب قرآن مجید کو اللہ رب ملعالمین نے عزاز تحر فرمائے جناب مفتی عبدالقوی صاحب نے بہت خصائص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی یقینا آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی آج کے پرگام تک ختم ہوتا ہے پاکستان زندہ بار رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا عزاز ان لوگوں کو بھی عدا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبا سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں